بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں خیر و حافت کے ساتھ ہوں اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ تو آج کے بلوگ کا آغاز کرتے ہیں آج کے بلوگ میں آج پھر بارش ہی ہے اور ماشاءاللہ اچھی ہیوی بارش ہو رہی ہے اور اس وقت ہم لوگ بھائی کیا کر رہے ہیں ہم لوگ بچوں کا پیزا کھانے کو دل چاہ رہا تھا پیزا دلانے کے لئے آئے ہیں اور ابھی ہم لوگ میں ویٹ کر رہی تھی پیزا کا اور بچے اور ان کے بابا گئے ہوئے تھے ابھی پیزا آ چکے اور یہ ماشاءاللہ دیکھنے میں تو بہت ایمی لگ گیا ہے ہم اس کو انجوائے کہتے ہیں اور ابھی یہ ہے سیچوڈے کا دن ہے اس میں سے جمعہ کی دن کا جو بلوگ ہے وہ علیدہ سے آئے گا ابھی طرح جیسے دریکٹ ہم لوگ سیچوڈے پر آگئے اور ابھی ہم لگ جا رہے ہیں کورنش پر اور اثر کا ٹائم ہے یہ تقریباً اثر کے بعد کا وقت ہے تو ابھی ہم لوگ کورنش پر پہنچ چکے ہیں اور راستے میں سے جو ہے ہم نے سمو سے لیے تھے اور ہم وہ انجوائے کریں گے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ کتنی مزے کی لگ رہی ہے ہر چیز جو ہے وہ زرد ہو گیا اور ہوا بھی بہت اچھی چل رہی تھی اوہرال جو ہے وہ بہت اچھا اس وقت لگ رہا تھا اور بچوں کو بھی اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ اور زہرہ جو ہے وہ خوب انجوائے کر رہی تھی تو ابھی ہم لوگ جو ہے وہ سمو سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر پچھلے بلوک میں بتایا تھا کہ اثر کے بعد جو ہے یہاں پر سمو سے ملتے ہیں تو اس طفعہ ہم نے بولیے ہیں اور ہم کورنش پر ان کو کھائیں گے تو کیونکہ راستے میں آتے ہی وہ شاپ جو ہے وہ راستے میں آتی تو ابھی میرے دلے میں ابھی بھی جو ہے وہ خرابی ہے تھوڑی سے تو اس لئے آپ کو ابھی بھی جو ہے وہ آواز تھوڑی خراب ہی لگے گی تو بچے اب جھولوں کی طرف آ چکے ہیں اور زہرہ جو ہے ان کو سونگ لینا بہت پسند ہے لیکن یہ دوسری والی ہے تو مجھے تھوڑا سا اس پر ڈر لگتا ہے کہ یہ خدا خاصتہ گرنا جائے لیکن الحمدللہ وہ اچھے سے ہورڈ کرتی ہیں تو الحمدللہ کبھی گرتی نہیں ہے بچے اور ان کے بابا جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے اور میں ایک سبت بنچ پر بیٹھوئی تھی تو ابھی آپ کو جو سامنے ایک بچی نظر آ رہی ہے باہر میں وہ اتر جو ہے وہ سیل کرنی تھی اور وہ میرے پاس بھی آئیں تھی اور تقریبا مجھے زینب کی ہی وہ اچھ فیلو لگ رہی تھی میں نے ان سے جو ہے وہ ایک اتر لے لیا تھا لیکن میں یوز نہیں کرتی ہوں مگر پیر بھی صرف اس لیے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بچی سیج میں جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو پہلے تو وہ مانگنے سے بہت زیادہ بہتر ہے اور دوسرا کہ پیرنٹس کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بچے جو ہے سیج میں کام کرنے اور اگر کرتے ہیں تو یقیناً کسی مجبوری کے تحتی کرتے ہیں تو اس لیے مجھے لگا کہ مجھے لے لینا چاہیے تو میں نے لے لیا میں نے کیمری کی پیرنٹس کو کافی زیادہ کیا اگر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت دن ہے لیکن یہ جو کلپ ہے یہ مغرب کی ازان کی بھات کا ہے تو کافی جو ہے وہ ڈار کھو چکا تھا اور بچے جو ہے وہ جولہ لے رہے ہیں کہ بابا جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تو ان کے پاس میں یہاں پر بیٹھی ہوں مظاہرہ نے آج ماشاءاللہ بہت زیادہ انجوائے کیا تھا بسے تو وہ اکثر ہی جو ہے وہ خوب انجوائے کرتے ہیں اور آج کیونکہ ویدر بھی اچھا تھا یعنی گرمی بھی نہیں تھی سردی بھی نہیں تھی تو کونش پہ اوورال جو ہے کافی سارے لوگ موجود تھے اور ابھی آپ دیکھ پی رہے ہوں گے یہاں پہ سڑکوں پر عموماً آپ کو بائکس نظر نہیں آتی ہیں تو اگر کسی کو چلانی ہوتی ہے تو وہ کونش پہ آکا چلاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں کیونکہ بیسے لئے یہاں پر عموماً جو ہے وہ نہیں روڈز پر آپ کو بائکس نظر نہیں آتی ہیں مظاہرہ جو مجھے دکھا لی تھی کہ ان کو جو ہے وہ ہورس پر بیٹھنا ہے اور بچوں کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن عموماً جو ہے وہ بیٹھتے نہیں ہیں اوپر قریب جائیں تو پھر ڈرتے ہیں اور ابھی جو ہے ہم نے چوکلٹ سکھا رہے ہیں اور یہ بہت جنی چوکلٹ سکھا رہے ہیں اور یہ بہت جنی چوکلٹ سکھا رہے ہیں اس پر میوزک بچتا ہے اور بیٹھتے ہیں اس پر انجوائی کرتے ہیں اور تھوڑا ساپ کو جو ہے وہ راؤنڈ دیتے ہیں اور ابھی ہم نے بس گھر جانے ہی والے تھے کہ بچوں کو یہ بیلون نظر آ گیا اور انہوں نے ضد کی کہ ہمیں لینا ہے اور بچوں نے پھر اس کو لے لیا ویسے یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ اس میں جو لائٹ تھی وہ ڈیفرنٹ کلورس میں جو جل رہی تھی اور بوجھ رہی تھی ابھی ہم لوگ جہاں وہ بس نکلنے ہی والے ہیں گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اور ہم لوگ نکل آئے ہیں کونی سے اسے کافی رات ہو چکی ہے تقریبا شاید اشیاء کی ازان ہونے والی تھی آئی تنک ہو چکی تھی میرا خیال ہے کہ شاید ابھی ہونے والی تھی تو ابھی ہم لوگ خیل کی طرف جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلکل جو پوٹ ہے یہاں پر یمبو کا بلکل اس کے سامنے کا ایریا ہے یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ کسیم کی کھانے پر چیزوں کی شاپس نظر آئیں گی وہ شاپس ہیں تو میں بھی بیسے یہاں پر کافی عرصے کے بعد ہی آئے ہیں کیونکہ جس راسے کو ہم اکثر یوز کرتے ہیں وہ آج بند تھا شاید پر کنسٹرکشن کی وجہ سے تو اس لئے ہمیں آج دوسرے راسے سے آنا پڑا تو اس وقت ہم لوگ بلکل جو ہے وہ یمبو کا جو پوٹ ہے اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور یہاں پر کبھی کبھی عمرہ ظاہرین بھی آتے ہیں شاید مصر کی اس طرف لگتا ہے تو شاید اس طرف سے جو لوگ آتے ہیں تو بحری جہاز میں بھی آتے ہیں پھر یہاں سے وہ بسوں کے ذریعے مکہ یا مدینہ جاتے ہیں اور ابھی ہم لوگ اس کو مچھلی جو بولتے ہیں یہ یہاں پر آپ کو بڑی ساری باس کے نظر آئے گی اور اس کے اندر ایک بہت ہی بڑی سی فش ہے اور یہ راؤنڈ آباؤٹ ہے یہاں پر بنی ہوئی ہے بچوں کو یہ بہت اچھی لگتے ہیں اور جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ فش چاہیے اور ہم اس کو کر کے کھائیں گے اور اس وقت ہم لوگ گھر میں پہنچ چکے ہیں اور بس ابھی رات کی چائے پی رہے ہیں کیونکہ ہمیں سمو سے کھانے کے بعد بلکل بھی بن نہیں تھا کہ ہم رات کو کھانا کھائیں تو ابھی میں کھا رہی موتی چھوڑ کا لڈو اور باقی تینوں کے لیے میں نے ایک بول کر دیا زہرات چوتھی تو سو چکی تھی تو اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے دعا میں یاد رکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اللہ حافظ